اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں تنمیر اسفر اور آپ دیکھ رہے ہیں تنمیر بھائی یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یوٹیوب مچ کے بارے میں یعنی یوٹیوب کے بارے میں کچھ ایسی غلط فہمیاں ہیں جن کو بڑے بڑے یوٹیوبرز بھی سچ مانتے ہیں کچھ ایسی باتیں ہیں کمنٹس کے اندر آپ لوگ لکھتے ہیں نیو یوٹیوبرز لکھتے ہیں تو پڑھ کر مجھے بڑی ہسی بھی آتی ہے کہ یعنی یوٹیوب کے بارے میں مطلب کیسی کیسی باتیں مشہور ہیں اور بائید اوہ اس وقت دی پونے چار بجے کا ٹائم ہے کراچی کے اندر گرمی ہے دبا کے دوپ نکلی ہوئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے کتنی پیاس لگ رہی ہوگی اب مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ کس ایڈیا سے آپ کے ایڈیا میں ہو سکتا ہے کہ بارشیں وغیرہ ہو رہی ہوں گی موسم تھنڈا ہو گا لیکن کراچی میں بڑی کڑک دوپ نکلی ہوئی ہے پونے چار بجے کا ٹائم ہے پیاس بڑی ٹائٹ والی لگی ہوئی ہے تو اگر میرے بولنے میں تھوڑی سی کوئی کمزوری بمزوری اگر آپ کو محسوس ہو تو بھائی اگنور کرنا کیونکہ الحمدللہ میرا روزہ ہے مجھے نہیں پتا ہے آپ کا ہے یا نہیں ہے آتے ہیں جی یوٹیوب کی میٹس کے بارے میں جن کو بڑے بڑے یوٹیوبرز بھی سچ سمجھتے ہیں پہلا میٹھ کمیٹ کے اندر ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ تنویر بھائی ہم نے سنا ہے کہ اگر ہم بار بار وائی ٹی سٹوڈیو نام کی اپلیکیشن کو اوپن کر کے اپنے سبسکرائبر اپنے ویوز یا اپنا واش ٹائم چیک کرتے ہیں تو اس سے ہمارے چینل کو بڑا نقصان پہنچتا ہے یہ سوال آج کل بہت زیادہ آ رہا ہے تو دیکھیں بھائی اگر آپ وائی ٹی سٹوڈیو نام کی اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں اور بار بار اپنے سبسکرائبر واش ٹائم یا ویوز چیک کرتے ہیں تو اس سے آپ کے چینل کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے یہ مت ہے یعنی یہ غلط فہمی ہے ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب نفسیاتی طور پہ آپ پریشان ہو سکتے ہیں کہ یار صبح میں نے دیکھا تھا سو سبسکرائبر تھے ابھی دیکھا تو نینانوے ہو گئے یا ایک سو ایک ہیں یا پھر سو ہی ہیں یار میرا چینل اوپر نہیں جا رہا ویوز نہیں آ رہے تو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفسیاتی طور پہ آپ پریشان ہوتے ہیں اس لیے آپ کو بار بار یہ چیزیں چیک نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر آپ کے مائن میں یہ بات ہے کہ اس سے چینل کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس سے چینل کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے آتے جی دوسرے مت کی طرف دوسرا مت یہ ہے کہ بعض یوٹیوبرز کے مائن میں ایک بات ہوتی ہے کہ یار میں نے جو ویڈیو بنائی ہے اس میں میں نے کوئی وائلیشن کر دی ہے یہ غلط ویڈیو ہے تو چلو اس ویڈیو کو میں انلسٹڈ کر دیتا ہوں یا پرائیویٹ کر دیتا ہوں تاکہ یوٹیوب اس کے اوپر مجھے کسی طرح کی کمیونٹی گائیڈلائن کی سٹرائک نہ دے دے دیکھیں یہ مت ہے اور بہت ہی زیادہ غلط بات ہے اگر آپ نے کسی ویڈیو کے اندر وائلیشن کی ہے اور آپ اس ویڈیو کو انلسٹڈ یا پرائیویٹ کر دیتے ہیں تو بھی آپ کی اس ویڈیو کے اوپر کمیونٹی گائیڈلائن کی سٹرائک آ سکتی ہے آپ کی یہ جو ویڈیو غلط ہے نا آپ ان کو پرائیویٹ کر دیں بھائی پرائیویٹ کرنے سے کیا ہوگا یوٹیوب کے جو ری ویورز ہیں کیا ان سے آپ کی ویڈیو چھپ جائے گی ایسا نہیں ہے جب آپ کسی ویڈیو کو انلسٹیڈ یا پرائیویٹ کرتے ہیں تو وہ باقی لوگوں سے تو ٹھیک ہے چھپ جاتی ہے لیکن یوٹیوب کے جو ری ویورز ہیں ان سے آپ کی وہ ویڈیو نہیں چھپتی اگر وہ چاہیں تو اس ویڈیو کی بیس پہ آپ کی مونیٹائزیشن کو ڈیسیبل بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہے تو مونیٹائزیشن کو لٹکا بھی سکتے ہیں اس لیے اگر آپ کی کسی ویڈیو کے اندر کوئی وائیلیشن پڑی ہوئی ہے تو اس کو انلسٹیڈ یا پرائیویٹ رکھنے کے بجائے اس کو آپ ریموو کر دیں اس سے پہلے کہ اس کے اوپر کوئی سٹرائک آ جائے اس کے بعد تیسرے نمبر والی میت یہ ہے ڈسکرپشن کو لے کر یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے نیو یوٹیوبر سے جب میری بات ہوتی ہے اور میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنی ویڈیو کی جو ڈسکرپشن لکھتے ہیں یہ کتنی لمبی لکھتے ہیں تو آگے سے وہ لوگ مجھے جواب دیتے ہیں کہ تنویر بھائی پانچ ہزار ورز لکھنے کی جگہ ہوتی ہے ہم ایک بھی نہیں چھوڑتے پورے پانچ ہزار ورز لکھتے پوچھتا ہوں کیوں کہتے ہیں اس سے ہماری ویڈیو رینک ہوتی ہے اس پر زیادہ ویوز آتے ہیں تو بھائی یہ بھی ایک میت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈسکرپشن کے اندر آپ پانچ ہزار ورز نہیں لکھ سکتے پانچ ہزار کیریکٹرز لکھ سکتے ہیں کیریکٹرز میں اور ورز میں فرق ہوتا ہے اب مثال کے طور پر لب ل او وی ای لب یہ ایک ورڈ ہے لیکن اس کے اندر چار کیریکٹر ہے ل او وی ای یہ چار کیریکٹرز ہیں چار ورڈز نہیں ہے ورڈ ایک ہے کیریکٹر چار ہیں تو آپ پانچ ہزار کیریکٹرز لکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن کے اندر پانچ ہزار ورڈز نہیں لکھ سکتے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے لازمی نہیں ہے اس کو بھرنا ہے بعض اوقات جب آپ ڈسکرپشن کو بھرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ مس لیڈنگ کر دیتے ہیں اس لیے عام طور پر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ چار سو پانچ سو کیریکٹرز کی آپ ڈسکرپشن لکھ دیں اتنی کافی ہے چار سو پانچ سو کیریکٹرز کہہ رہا ہوں چار سو پانچ سو ورڈز نہیں کہہ رہا ہوں اتنی آپ ڈسکرپشن لکھ دیں تو کافی ہے اس کے بعد اگلی میتھ ہے ٹیگز کو لے کر یہ جو میتھ ہے نا یہاں پر بڑے بڑے یوٹیوبرز بھی کنفیوز ہیں ان کو لگتا ہے کہ جب تک ہم اپنی ویڈیوز کے اندر ٹیگز نہیں لگائیں گے ہماری ویڈیو رینک نہیں ہوگی یا پھر ہماری ویڈیو وائرل نہیں ہوگی اس پر بہت زیادہ ویوز نہیں آئیں گے بعض یوٹیوبرز ٹیگز کو موسٹ ایمپورٹن چیز سمجھتے ہیں دیکھیں یہاں پر یوٹیوب کا صاف کہنا ہے کہ ٹیگز لگانا اچھی بات ہے لیکن ٹیگز کو ہی موسٹ ایمپورٹن چیز نہیں ہے موسٹ ایمپورٹن چیزیں کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ کی ویڈیو کا ٹوپک آپ کی ویڈیو کا ٹائٹل آپ کی ویڈیو کی ڈسکرپشن آپ کی ویڈیو کا تھامنیل یہ موسٹ ایمپورٹن چیزیں ہیں ان کے ساتھ آپ ٹیگز کو کمپیر نہیں کر سکتے ٹیگز لگانا اچھی بات ہے لیکن موسٹ ایمپورٹن چیز نہیں ہے بہت سارے یوٹیوبرز ایسے جو ٹیگز لگاتے ہی نہیں ہیں اور ان کے بہت اچھے ویوز آتے ہیں لیکن میں آپ کو منع نہیں کرنا ہوں کہ آپ ٹیگز نہ لگائیں لیکن ٹیگز کو موسٹ ایمپورٹن سمجھنا یہ ایک میت ہے اور یہاں پر دوسری بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ ٹیو بڈی یا پھر ویڈ آئی کیو اس طرح کی اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہیں خاص طور پر جن کے پاس پیڈ ورجن پڑے ہوئے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب تک ان کی لیمٹ ختم نہیں ہوتی کلک مارتے جاتے ہیں مارتے جاتے ہیں یعنی ٹیگز والی جگہ جو چینل ٹیگز والا سیکشن اس کو بھی فل بھر دیتے ہیں تو یہ چیز غلط ہے اتنے زیادہ ٹیگز جب آپ لگائیں گے تو آور ٹیگنگ کی وجہ سے آپ کا چینل ڈی مونیٹائز ہو سکتا ہے بہت سارے کیسز آتے ہیں میرے پاس آور ٹیگنگ کی وجہ سے بھی چینل ڈی مونیٹائز ہوتے ہیں بعض اوقات لو کیا کرتے ہیں کہ ڈسکرپشن کے اندر بہت سارے ہیش ٹیگ لگا دیتے ہیں یہ بات بھی غلط ہے چینل ڈی مونیٹائز ہو سکتا ہے اور بعض اوقات ٹیگز کے اندر بھی آور ٹیگنگ کر دیتے ہیں اب آپ کے مائن میں یہاں پر ایک سوال آنا چاہیے کہ تنویر بھائی ٹیگز والی جگہ کو اگر ہم فل نہیں بڑھ سکتے تو یوٹیوب نے ہمیں یہ چھوٹ کیوں دی ہوئی ہے اتنی گنجائش کیوں دی ہوئی ہے اس بات کو ہم سائٹ پہ رکھیں یوٹیوب نے آپ کو بہت ساری چھوٹے دی ہوئی ہے لیکن ساری اگر یوٹیوب کی سننا شروع کر دینا تو ہو گیا آپ کا کام تو ٹیگز جب بھی لگائیں آٹھ دس لگائیں زیادہ زیادہ گیارہ بارہ لگا دیں لیکن اس کو فل بڑھنا نہیں چاہیے جب آپ فل بڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی مسلیڈنگ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آجاتا ہے آپ کے چینل کیوں پر اور آپ کا چینل ڈی مونیٹائز ہو جاتا ہے تو یہ ایک میتھ ہے کہ ٹیگز نہیں لگائیں گے تو ویوز نہیں آئیں گے ٹیگز اچھی چیز ہے لیکن موسٹ امپورٹن نہیں ہے اس کے بعد اگلی میتھ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ میتھ ہے بعض لوگوں سے میرے سنائے کہتے ہیں کہ تنویر بھائی ہم نے سنائے کہ اگر ایک موبائل میں دو یوٹیوب کے چینل چلائیں گے تو ایک مونیٹائز ہوگا دوسرا مونیٹائز نہیں ہوگا یہ بھی میتھ ہے غلط فہمی ہے ایک موبائل کے اوپر آپ دس یوٹیوب کے چینل چلا سکتے ہیں اگر یہ دس کے دس یوٹیوب کی پولیسیز کو فالو کرتے ہیں تو دس کے دس مونیٹائز ہوں گے یہاں پر ایک اور میتھ بھی ہے کہ اگر آپ ایک جی میل کے اوپر دو چینل چلاتے ہیں تو ایک چینل مونیٹائز ہوگا دوسرا نہیں ہوگا یہ بھی میتھ ہے اگر آپ کے ایک جی میل کے اوپر دو چینل ہے یا تین چینل ہے اگر یہ تینوں کے تینوں یوٹیوب کی پولیسیز کو فالو کرتے ہیں تو سارے کی سارے مونیٹائز ہوں گے لیکن یہاں پر ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جب آپ ایک جی میل کی اوپر دو چینل بناتے ہیں ایک چینل کسی وائلیشن کی وجہ سے ریموو ہو جاتا ہے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے دوسرا چینل بھی افیکٹ ہوگا یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس لیے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک جی میل پر دو چینل لازمی بنائیں اگر آپ نے دو چینل بنانے ہیں تو دو الگ الگ جی میل کی اوپر بنائیں ایک جی میل کی اوپر نہ بنائیں ایک چینل کی وائلیشن دوسرے کو افیکٹ نہ کریں اس لیے دو الگ الگ جی میل کی اوپر دو الگ الگ چینل بنائیں اس کے بعد اگلی میت یہ میت بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے خاص طور پر نیو یوٹیوبرز کے مائنڈ میں ایک بات ہوتی ہے کہ یا کوئی بڑا یوٹیوبر تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتا میرا کوئی گرو ہوگا نہیں تو یہ بھی ایک میت ہے کہ جب تک آپ کو بڑا یوٹیوبر جی پروموٹ نہیں کرے گا تو آپ کا چینل گرو نہیں ہوگا بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں جن کو یوٹیوب کی دنیا میں پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا اپنے کانٹینٹ کی بیس پہ اپنے کانٹینٹ کی دم پہ خود ان کے چینل گرو ہوئے ہیں یعنی اگر آپ کے مائنڈ میں یہ بات ہے کہ یا کوئی بڑا یوٹیوبر جب تک مجھے پروموٹ نہیں کرے گا تو میرا چینل گرو نہیں ہوگا یہ بات غلط ہے بڑے یوٹیوبر کے علاوہ اس کے بغیر اس کی مدد کے بغیر بھی آپ کا چینل گرو ہو سکتا ہے اس کے بعد اگلی میت یہ جو میت ہے نا یہاں پر اکثر بڑے یوٹیوبرز کنفیوز ہیں اور یہ ہے جی گوگل ایڈز کے بارے میں اکثر جو بڑے یوٹیوبرز ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ گوگل ایڈز کا یہ کام ہے کہ آپ اپنے چینل کو بھی اس کے تھو پروموٹ کروائیں دیکھیں گوگل ایڈز کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کے تھو آپ اپنے چینل کو پروموٹ کروائیں اب یہ بات میں نہیں کیا تو بہت سارے بڑے بڑے یوٹیوبرز کو یہ بات عجیب سی لگ رہی ہوگی گوگل ایڈز کا یہ کام نہیں ہے گوگل ایڈز کا کام ہے آپ کے پروڈکٹس کی پبلیسیٹی کرنا آپ کے پروڈکٹس کو پروموٹ کرنا اب اگر آپ کے مائن میں یہ سوال آتا ہے کہ تنویر بھائی اگر ہم یوٹیوب چینل کو یا اس کی ویڈیوز کو گوگل ایڈز کے تھو پروموٹ نہیں کر سکتے یا پھر اگر یہ بات غلط ہے تو گوگل ایڈز نے یہ آپشن ہمیں کیوں دیا ہوا ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کو ایزا ایڈ لگا کر یہ پروموٹ کریں دیکھیں یہ آپشن اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ جس ویڈیو کو ایزا ایڈ بنا کے گوگل ایڈز کو دے رہے ہیں وہ ویڈیو آپ کے کسی پروڈکٹ کی ہونی چاہیے آپ اپنے پروڈکٹ کی اس طرح سے پبلی سیٹی کریں اس کو پروموٹ کریں اس کو سیل کریں وہاں سے پیسے کمائیں لیکن ہمارے آپ مائنڈز کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ ویوز نہیں آرہے گوگل ایڈز کو استعمال کرو چینل کو پروموٹ کرو تو میں آپ کو یہاں پر بتا دوں گوگل ایڈز کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے چینل کو پروموٹ کرے بہت بڑے بڑے ہے اگر کسی کو شک ہے تو آپ کر کے دیکھ لیں تو مجھے پتا ہے کہ میری اس بات سے بہت سارے یوٹیوبر چونگ گئے کہ یہ تنویر بھائی نے کیا کہہ دیا بھائی میں بلکل ہوش و آواز میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ گوگل ایڈز کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو استعمال کر کے آپ اپنے چینل کو پروموٹ کریں باقی اس ویڈیو کے اندر جو مچ میں نے آپ کو بتائی ہے اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں کون سی غلط فہمی تھی جو کلیر ہوئی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ